موسیقی اچانک راہول آتھیا سے ملنے کے لئے پہنچے ایک کوہلی ہے اب تو ہم آپ کو اس ویڈیو میں ضرور بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کوہلی اور راہول میں کون ہے سب سے خدرناک بلے باز نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو آئی پیل کا سب سے رومانچک مقابلہ بینگلور کے انجنیا سومی سٹیڈیم میں کھیلا گیا لگنو اور بینگلور کے بیچ اس مقابلے میں بینگلور کی ٹیم نے ٹاس جیت کر پہلے گین بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور لگنو کی ٹیم کو پہلے بلے بازی کرنے کے لئے آمن تریت کیا لیکن کہیں نہ کہیں یہ فیصلہ ان کے لئے کافی گھا تک ثابت ہوا کیونکہ لگنو کے اوپنروں نے بینگلور کی گین بازوں کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی ایک کے بعد ایک کئی چوکے چھکے لگا کر اسکور کو بڑے لکشے تک پہنچا دیا انت میں نکولاس پورن نے بینگلور کے گین بازوں کی جم کر کو ٹائی کرتے ہوئے اپنی ٹیم کو بیس اوور میں پانچ وکیٹ پر ایک سو اکیاسی رنوں تک پہنچا دیا جو لگنو کی گین بازوں کے سامنے یہ لکشے حاصل کرنا بینگلور کیلئے اتنا آسان نہیں ہونے والا تھا اور ٹھیک وہی ہوا لگنو کی کہا تھا گین بازی کے آگے بینگلور کے اوپنر بلے باز میدان پر ٹک نہیں سکے 42 رنوں کے سکور پر دون اوپنر پویلین لوٹ گئے پھر گیا پھر تو مینگ یادب اور نوین اولہک نے مل کر بینگلور کی کمر توڑ دی مینگ نے ایک کے بعد ایک تین بلے بازوں کو پویلین کا راستہ دکھا دیا تو وہی نوین اولہک نے دو بلے بازوں کو پویلین بھیجا اور لکنو کی ٹیم نے بینگلور کو 19.4 اوور میں 153 رنوں پر آل آؤٹ کر دیا یہ مقابلہ لکنو 28 رنوں سے جیت گیا لیکن لکنو کی اتحاسک جیت دیکھ کر ہر کوئی خوشی سے جھوم اٹھا لکنو کے درشک خوب جشن منا رہے تھے وہیں بینگلور کے کھیمے میں ماتم پھیلا ہوا تھا لیکن میچ ختم ہونے کے بعد کولی نے کچھ ایسا کیا جیسے دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ گیا جیہاں دوستوں جب لکنو کی ٹیم میچ جیت کر ہر کسی کے ہاتھ ملا کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ رہی تھی اسے درمیان ویرات کولی بھی کیول راہول اور موجودہ آتھیا شیٹی سے ملنے کے لیے خود ان کے پاس چلے گئے کولی جاتے ہی راہول سے ہاتھ ملائے اور انہیں دل سے لگلے لگا لیا اور میچ کی بدھائی دیتے ہوئے ساتھ میں موجود آتھیا شیٹی سے بھی انہوں نے ملاقات کیے نظارہ دیکھ کر تو خود راہول بھی حیران رہ گئے وہیں سٹیڈیم میں موجود درشک بھی دنگ تھے پھر اس کے بعد راہول اور آتھیا سے ویرات کولی نے کچھ دیر تک باتشیت کی پھر یہ تینوں ایک ساتھ ہنسی مزا کرتے ہوئے نظر آئے لمبی باتشیت ان تینوں کے بیٹ چلی کولی آتھیا شیٹی سے بھی خوب باتشیت کر رہے تھے جب یہ تینوں ایک ساتھ باتشیت کر اپنے اپنے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ رہے تھے اسی درمیان آتھیا شیٹی کی بائے کا اشارہ کرتے ہوئے کولی کو دکھائی دی پھر تو یہ لمحہ دیکھ کر تو بینگلورو کی شرمناکھار لکھناوں نے چنہ سوامہ میں ہی توڑا بینگلورو فینس کا گھرور تو پورا بھارت دیش بینگلورو کا مجاک اڑھا رہا ہے جہاں ایک طرف گمبیر ہو یوی ویرات جیسے کھلاڑی اپنی حسی روک نہیں پائے وہی دوسری طرف سریش رہناس لے کر سچن تندلکر ویرین ساواگ جیسے بڑے بڑے دیگجوں نے اب بینگلورو کی کھلی اڑاتے ہوئے جو کہا ان کی باتوں نے آئی پیل جگت میں بوال مچا دیا ہے تو آخر کیسے بینگلورو بن گئی ہے سب کے لئے مجاک کا پاتر ایسا کیا کچھ کار ان سبھی نہیں کس کے ویرات کو ٹھہرایا گناہگار کس نے مینگ کی کری ہے جمکر تاریف ان سب کے بیان ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ویرات اور راہل میں کون اپنی ٹیم کو آئی پیل دوہزار چوبیس کا چیمپنن بنا پائے گا اپنی رائے ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائی گا دوستو چننا سوامی کا میدان پر ایک بار پھر بینگلورو بہزت ہوئی بینگلورو فرانس کو گھمن تھا کہ ان کی ٹیم لکھناؤں گھرا سکتی ہے لیکن ایک بار پھر وہی ہوا جو سترہ سالوں میں ہوتا آیا ہے بینگلورو کے فرانس کا اوور کانفیڈنس ایک بار پھر ٹوٹا جب لکھناؤں کے کھلاریوں نے بینگلورو کے گیندباجوں کی بیرامی سے کھٹائی کرتے ہوئے پہلے تو 181 رن بنا ڈالے دکوک نے اکیلے ہی چھپن گیند پر آٹ چوکے پانچ توفانی چھکوں کے بدولت 181 رن بنائے انت میں پوراً نیکٹیس گیند پر پانچ چھکوں کے بدولت 40 رنوں کی بہومولی یوگدان دے کر بینگلورو ٹیم کے لیے اچھی خاصی چونہ ہوتی کھڑی کی حالکہ اس لکش کا پیچھا کرنا بینگلورو کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہونا چاہی تھا کیونکہ میدان تھا چنہ سوامی کا یہاں تو بڑے بڑے چیز ہوتے ہیں بینگلورو میں دم تھا لیکن لکھناؤں کے قاتلانہ گیندباجی کرم کے آگے بینگلورو کا ستاروں سے سجا بلے باجی کرم بڑی آسانی سے گھٹنوں پر آ گیا بینگلورو نے اپنی ایک سو پچپن کلومیٹر کیا گوگلتی ہوئی گیندباجی سے ایم ایکسوال پارٹیدار اور گرین کا شکار کیا ویرات اور ڈپلیکسی بھی کچھ خاص یوگدان نہیں دے پائے اور دس اوبر میں پہلے ہی سنشت ہو گیا کہ بینگلورو کے یہ مقابلہ بری طریقے سہار کر اپنے ہی گھر پر اپنی ناک کٹوانے جا رہا ہے بس پھر کیا تھا حالانکہ مائی پال لومرور نے اچھی کوشش کی لیکن ان کی محنت پر پانی پھر گیا پوری کی پوری بینگلورو کے اول 133 رنو پر آلاؤٹ ہو گئی اور نہ کیول بینگلورو آئی پیل 24 میں آلاؤٹ ہونے والی پہلی ٹیم بنی بلکہ اپنے گھر پر ہی لکھنا اسے ملی قراری ہار سے ایک بار پھر بینگلورو کے گھمنٹ ٹوٹا اور اس کے بعد ہر کوئی ان کا مجاک اڑا رہا ہے یہاں تک کہ بھارت کے کئی بڑے بڑے دگجوں کے ریاکشن نے نکل کر سامنے آئے ہیں جہاں ایک طرف گاؤتم گمبیر نے بھی کہہ دیا میں نے تو پہلا ہی کہا تھا کہ بینگلورو کا ہم سے کیا کسی سے بھی کوئی کامٹیشن نہیں آج تک انہوں نے کچھ جیتا نہیں ہے پھر بھی ایٹیٹیوڈ ایسے دکھاتے ہیں جیسے ان کے پاس سب کچھ ہو یہی ان کی بربادی کی سب سے بڑی وجہ ہے یہاں ایٹیٹیوڈ اور ایرگونز چھوڑ دیں گے تو شاید پلی آف میں کالیفائی کر ہی جائیں گے نہیں تو مجھے لگتا ہے بینگلورو اس بار بھی آئی پیل 24 سے بار ہونے والی پہلی ٹیم ہوگی تو دوستو ایسا لگ رہا تھا گمبیر تو بینگلورو کی ہر کا جشن منا رہا ہے تو اہی یووراس سنگھ کا کہنا ہے مجھے بینگلورو کے لیے دل کا برا لگتا ہے وہ اچھی ٹیم ہے اور ایک ٹراپک ڈیزرٹ کرتی ہے لیکن ہر بار وہ اپنی گلتی سار جاتے ہیں پینسو نے اتنا پیار کرتے ہیں لیکن ریزلٹ میں کوئی بدلاؤ نہیں ہوتا آج مہن کے آدھو نے جس طریقے سے بالنگ کی جیسے اس لڑکن اپنا ٹیلنٹ دکھایا وہ ایسا آج تک بینگلورو کے کسی کھلاری کو کرتے نہیں دیکھا آپ نے وہی پرانے گھسے پٹے کھلاریوں کے ساتھ یام چلا رہے ہیں تو ایسے میں بینگلورو کا کچھ خاص نہیں ہونے والا جو یہاں دوستو دیکھا آپ نے کہ ایسے اب یوراج بھی بہت گسیم نظر آ رہے تھے تو وہیں سوری شرینہ نے بینگلورو کا مجھاک اڑاتے ہوئے کہہ دیا میں ان کے آدھو واہ بھائی کیا یہ گنواز نکل کر سامنا ہے جس طریقے کیلپتار اور لائن لیند جس کے پاس مجھے لگتا ہے بہت جلد انہیں ٹیم انڈیا میں ڈیبیو کرنے کا موقع مل جانا چاہیے کیونکہ اکھراری بھارت میں جگہ پانے کا اقدار ہے اس نے اکیلے ہی بینگلورو کے ستاروں سے سجے بلے باجی کرم کو ناک رگرنے پر مجبور کیا میں تو ان کا فین ہو گیا یہ والے آئی نہیں خود برن سوا کا کہنا ہے کہ مجھے توہاں سی آتی ہے بینگلورو فینس اور بینگلورو کی ٹیم کو دیکھ کر وہاں میں ایشہ بڑے بڑے نام اپنے ساتھ لیتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ وہ آئی پیل جیتیں گے لیکن ہر بار ان کی بزتی ہوتی ہے وہ تو اپنے گھر پر ہی ہار رہے ہیں کسی ٹیم کے لیے اس سے شرمنا کیا ہو سکتا ہے آپ نے سترہ سالوں سے محنت کی لیکن اب تک آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا بینگلورو کے لیے یہ اچھا ہے کہ وہ آئی پیل سے اپنے نام واپس لے لیں وہی انت میں دوستو خود سچن تندلکن نے کہا ویرات کولی کے اس طریقے سے بدنامی ہوتی ہے تو مجھے بھی دکھ ہوتا ہے جب جب بینگلورو ہارتی ہے ویرات اپنے آسو روک نہیں پاتے لیکن کہیں نہ کہیں اس میں ویرات کی بھی گلتی ہے میں تو ایمینگ کے عادو سے بہت زیادہ امپریس ہوں انہوں نے کمال کی گینباجی کی ہے اور اس ہیو آکھراری نے جس طریقے سے بینگلورو کے بلے بازوں کو پریشان کیا مجھے لگتا ہے کہ انہیں ٹیم انڈیا میں بھی آج مانا چاہے کیونکہ ایسی رفتار کو برباد بلکل بھی نہیں کرنا چاہے اور رہی بات بینگلورو کی تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایس بار بھی آئی پل جیتنا تو دور پلے آف میں بھی پہنچ پائیں گے تو دوستو دیکھا آپ نے نہ کہ بھر بینگلورو فینس آنسو بار ہے بلکہ ان کی پوری دنیا مبیزت ہی ہو گئی ہے یہاں تک ہی بھارتی دگجوں نے بھی ان پر بلکل برہ نہیں کیا لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے بینگلورو اور لکھنوں میں کون آئی پیل دوزار چوبیس کا چیمپن بن سکتا ہے اپنی قیمتی رائے میں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں بینگلورو اور لکھنوں میں کون اپنی ٹیم کو آئی پیل دوزار چوبیس کا چیمپن بنا پائے گا اپنی رائے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو چننے سومی کے میدان پر ایک بار پھر بینگلور بیزت ہوئی بینگلور فینس کو کمنٹ تھا کہ ان کی ٹیم لکھنوں کو ہرا سکتے لیکن ایک بار پھر وہی ہوا جو سترہ سال سے ہوتا آیا ہے بینگلورو کے فینس کا اوور کونفیڈنس ایک بار پھر ٹوٹا جب لکھنوں کے کھلاڑیوں نے بینگلور کے گنبازوں کی بیرہمی سے گھٹائی کرتے ہوئے پہلے تو ایک سوکیاسی رن بنا ڈالے ڈکاوک نے اکیلے ہی چھپن گین پر آٹھ چوکے اور پانچ توفانی چھکوں کی بدولت ایک کیاسی رن بنائے انت میں پورن نے اکیس گین پر پانچ چھکوں کی بدولت چالیس رنوں کا بہومول لے یوگدان دیکھر بینگلور ٹیم کے لیے اچھی خاصی چنوٹی کھڑی گی تھی حالانکہ اس لکشے کا پیچھے کرنے بینگلور کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہونا چاہیے تھا حالانکہ میدان تھا چننا صومی کا یہاں تو بڑے بڑے چیز ہوتے ہیں بینگلور میں دم تھا لیکن لکھنوں کے قاتلانہ گین بازی کرم کے آگے بینگلور کا ستاروں سے سجابلے بازی کرم تو بڑی آزانی سے گھٹنوں پر آ گیا مہنگی آدھاو نے اپنے ایک سو پچپن کلومیٹر کی آگ اگلتی ہوئی گین بازی سے میکسویل اور گرین کا شکار کیا تو ویرات اور ڈپلیزی بھی کچھ خاص یوگدان نہیں دے پائے اور دز اوور میں پہلے ہی سنشت ہو گیا کہ بینگلور یا مقابلہ بری طریقے سے ہار کر اپنے ہی گھر پر اپنی ناک کٹوانے جا رہی ہے بس پھر کیا تھا ایک بار پھر جہاں بینگلور کا گھمنڈ ٹوٹا تو وہیں پوری دنیا ان کا مزاک اڑانے میں پیچھے نہیں رہی یہاں تک کہ دنیا بھر کے کئی بڑے بڑے دگجوں کے ریاکشن بھی نکل کر سامنے آئے یہاں تک کہ ایک طرف بینگلور کے سب سے بڑے ستاروں میں سے ایک اے بھی ڈیولیٹرز اپنے آسو روک نہیں پائے انہوں نے کہہ دیا کہ اپنی ٹیم کو اتنا خراب پرفارمنس کرتے دیکھ دکھ ہوتا ہے آج تو ہمارے گین بازوں کی بھی گلتی نہیں تھی ایک سو اسی رن ہم آسانی سے چیز کرنے چاہیے تھے لیکن ہمارا کوئی بھی بلے باز ذمہ دار نہیں کھیلا جن ٹاپ چار بلے بازوں پر ہم نے سب سے ادھک بھروسہ جتایا انہوں نے ہمیں سب سے زیادہ نراش کیا مجھے لگتا ہے کہ اس طریقے سے ہم اس بار بھی آئی پیل جیت پائیں گے تو دوستو ان کا دل تو ٹوٹ گیا یہاں تک کہ خود یونیورس باس کرس گین نے کہہ دیا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ مجھے بینگلور کو سپورٹ کرنے ہی بند کر دینا چاہیے کیا فائدہ ہر بار میدان میں اترتے ہیں اور اپنی بے زیدی کرواتے ہیں نہ کیول ہم اپنے فینس کا دل دکھاتے ہیں بلکہ پوری دنیا کے سامنے ہمارا مزاگ بنتا ہے اس سے بہتر ہے کہ ہمیں آئی پیل میں پارٹیسپیٹ کرنا ہی چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ دل جیتنے سے کیا ہوتا ہے اصلی مائنے تو ٹروفیک ہیں جیہاں دوستوں دیکھا آپ نے کیسے اب گیل اور ڈیویلیٹس بھی بے حد گسے میں نظر آ رہے تھے تو وہیں سوریش رہنا بھی بینگلور کا مزاگ اڑاتے ہوئے کہہ دیا کہ میانگی آدھا ووا بھائی کیا یہ گین باز نکل کر سامنے آیا ہے جس طریقے کی رفتار اور لائن لیندھ ان کے پاس ہے مجھے تو لگتا ہے کہ وہ بہت جلد انہیں ٹیم انڈیا میں ڈیبیو کرنے کا موقع دیا جانا چاہیے کیونکہ یہ کھلاڑی بھارت میں جگہ پانے کا حق دار ہے اس نے اکیلی بینگلور کے ستاروں سے سچے بلے بازی کرم کو ناک رگڑنے پر مجبور کیا ہے میں تو ان کا فین ہو گیا تو کیول وہی نہیں خود آسٹریلیا کے مہانتم دگج کپتان رکی پانٹنگ کا کہنا ہے کہ مجھے تو ہسی آتی ہے بینگلور فینس اور بینگلور کی ٹیم کو دیکھ کر وہ ہمیشہ بڑے بڑے نام اپنے ساتھ لیتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ وہ آئی پیل جیتیں گے لیکن ہر بار ان کی بے زیتی ہی ہوتی ہے اب تو وہ اپنے گھر پر ہی ہار رہے ہیں کسی ٹیم کے لیے اس سے شرمنہ کیا ہو سکتا ہے آپ نے سترہ سالوں میں محنت کی لیکن اب تک آپ کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا بینگلور کے لیے یہی اچھا ہے کہ وہ آئی پیل سے اپنا نام واپس لے لیں تو وہیں انت میں دوستوں خود سچن تیندل کرنے کا ہے کہ ویرات کوہلی کی اس طریقے سے بدنامی ہوتی ہے تو مجھے بھی دکھوتا ہے جب جب بینگلور ہارتی ہے تو ویرات اپنے آنسو روک نہیں پاتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں اس میں ویرات کی بھی گلتی ہے میں تمہیں انکی آدف سے بہت زیادہ امپریس ہوں انہوں نے کمال کی گینبازی کی ہے اس یوہ کھلاڑی نے جس طریقے سے بینگلور کے بلے بازوں کو پریشان کیا مجھے لگتا ہے کہ انہیں ٹیم انڈیا میں بھی آزمانا چاہیے کیونکہ ایسی رفتار کو برباد بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے اور رہی بات بینگلور کی تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ اس بار بھی آئی پیل جیتنا تو دور پلے آف میں بھی پہنچ پائیں گے تو دوستوں دیکھا آپ نے کیسے بینگلور فینس آنسو بہار ہیں بلکہ اپنی پوری دنیا میں بیزتی ہو گئی لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے بینگلور اور لگنو میں کون آئی پیل دوزار چوبیس کا چیمپئن بن سکتا ہے اپنی قیمتی رہا ہے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستوں آئی پیل کا سب سے رومانچک مقابلہ بینگلور کے چننہ سومی سٹیڈیم میں کھیلا گیا اس مقابلے میں لگنو سوپر جائنٹ اور رویل چیلنجر بینگلور کی ٹیم آمنے سامنے تھی میچ میں بینگلور کی ٹیم نے ٹاس جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور لگنو کو بلے بازی کرنے کے لیے آمنت ریت کیا لگنو کی طرف سے اپننگ کی شروعات کرنے میدان پر ڈکاک کے ساتھ کیل راہول اترے وہیں بینگلور کی طرف سے پہلے اوور پھیکنے آئے ریسی ٹاپ لی لگنو کے بلے باز بہدہ کرامک انداز میں نظر آ رہے تھے ان دونوں بلے بازوں نے مل کر اپنی ٹیم کو بہترین شروعات دلائی ایک کے بعد ایک کئی چوک کے چھکے لگائے تو بلہ تو رکنے کا ان کا نام نہیں لے رہا تھا بینگلور کے گیند بازوں کی جم کر کٹائی کر رہے تھے دونوں بلے بازوں نے مل کر اردو شتر کی ایسا جہداری بنا لی لیکن پاور پلے کی تیسری گیند پر کیل راہول میکسویل کے شکار ہو گئے اور بینگلور کو پہلی سبھلتا مل گئی لگنوں کو چوہن رنوں کے سکور پر پہلا جھٹکا لگ گیا راہول چودہ گیند پر بیس رن بنا کر دو شاندار چھکے کی مدد سے پویلین نوٹ گئے اس کے بعد میدان پر ڈکوک کا ساتھ دینے کے لیے دیو دت پڑکل آئے ان دونوں بلے بازوں نے ٹیم کی پاری کو سمال کر ایک کے بعد ایک کئی چوک کے چھکے لگائے ڈکوک کا بلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا وہ دھیرے دھیرے اپنی اردشتک کی طرف بڑھ رہے تھے لیکن تب ہی ٹیم کے لیے نوو آور لے کر آئے سیراج نے اپنے آور کی پانچوی گیند پر پڑکل کو پویلین کا راستہ دکھا دیا پڑکل ٹیم کے لیے گیارہ گیند پر چہرن بنا کر واپس چلے گئے لگنوں کو 73 رنوں کے سکور پر دوسرا جھٹکا لگ گیا لیکن اب ڈکوک کا ساتھ دینے کے لیے مارک سٹون آ چکے تھے ان دونوں بلے بازوں نے مل کر ٹیم کے سکور کو دس آور میں 84 رنوں تک پہنچا دیا دیکھتے ہی دیکھتے ڈکوک نے اپنا توفانی اردشتک ٹھوک دیا اس کے بعد تو دونوں بلے باز باکل آئے ہوئے نظر آنے لگے ایک کے بعد ایک دونوں توفانی چھکے لگانے لگے لگنوں کا سکور تیجی سے آگے بڑھنے لگا لیکن تب ہی ٹیم کے لیے چودواں آور لے کر آئے میکس ویل نے اپنے اس آور کی پانچ وی گین پر مارک سٹونش کو پویلین کا راستہ دکھا دیا